موسیقی 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 مدھوبنی اززیلا کے جینگر میں چھٹکی خوشیہ اس وقت ماتم میں بدل گئی جب مین مارکٹ میں 11000 وولٹ کا تار ٹوٹ کر گر گیا اس حادثے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی جس میں کی سات لوگ ایک ہی پریوار سے ہیں اس حادثے میں تین لوگ بھی خائل ہوئے ہیں پورا بحار جب چھٹکی خوشیوں میں ٹوبا ہوا تھا تبھی مدھوبنی کے جینگر مین مارکٹ میں ایک حادثے نے ماتم کا ماحول بنا دیا مین مارکٹ میں 11000 وولٹ کا تار ٹوٹ کر گر پڑا تار کیا گرہ کل نو لوگوں کی زندگی کا تار ٹوٹ گیا وہ بھی چھٹکے پہلے ارگھ کے دن چھے لوگوں نے تو موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی ایک نے اسپطال لے جانے کے دوران دھم توڑ دیا اور اسپطال میں بھرتی دو لوگوں کی موت ہو گئی اس حادثے کے بعد لوگوں میں آکروش نظر آیا پرشاسن نے لوگوں کے گسے کو تو شانت کرا دیا لیکن اس حادثے کے بعد کئی سوال کھڑے ہو گئے یہاں ابھی انہیں سپوٹ جو ہے میرا چھٹو لاس یہاں جو ہے میرے اریک رستہ میں دم توڑ دیا اور دو ٹو ہسپیٹل میں جس کا ہی لاس چل رہا ہے حادثے میں اپنی جان گوانے والے ساتھ لوگ ایک ہی پریوار کے ہیں ایک پریوار جو پورے دھوم دھام سے چھٹ کے ادسو میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس بار کے چھٹ نے اس پریوار کو کبھی نہ مٹنے والا زخم دے دیا اس کے ساتھ ہی سوال کھڑے ہو گئے پرشاسن پر اس کے انتظام پر اس کی لاپروہی پر جو نو زندگیوں پر بھاری پڑی مدھوبانی کے جانگر میں ایک پریوار پر جو کچھ بھیتا بات کے ولوس کی نہیں ہے یہ حادثہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی ننگے تار کی چپیٹ میں آ سکتا ہے کیونکہ بھیڑ بھار والے بازار میں گیارہ ہزار وولٹ کا تار آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا بڑا سوال بجلی بیبھاگ سے بھی ہے کہ آخر تار کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گوانے والے لوگوں کا گناہ کیا تھا بندو بھوشن زی میڈیا مدھوبانی جی ہاں سوال کے ولی ایک حادثے کا نہیں ہے سوال ان نو زندگیوں کا ہے جو اب دوبارہ جی نہیں پائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس حادثے نے ایک سبق کھڑا کیا ہے ان ننگے تاروں کو لے کر جو ہمارے سر کے اوپر سے گجرتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک سوال کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں تو عزی پرویہ اس حادثے کے بعد کچھ سوال کھڑے کر رہا ہے کہ آخر بجلی بیبھاگ کی جان لے والا پرواہی کیوں ہے مین مارکٹ سے ہائی والٹیج تار کیوں گجارا گیا اور کیا یوں ہی لوگ جان گواتے رہیں گے حادثے کی چپیٹ میں آ کر اور یہ جان لے والا پرواہی آخر بجلی بیبھاگ نے کیوں کی کیا بیبھاگ تاروں کا مینٹیننس نہیں کرتی کیا بیبھاگ یہ چیک نہیں کرتا کہ کہاں پر تار کمجور ہیں اور اگر بھیڑ بھار والے علاقے سے ہائی والٹیج تاروں کو اگر ننگا گجارا جا رہا ہے تو کیا اس کے مینٹیننس پر دھیان نہیں رکھا جائے گا اور لوگ یوں ہی اپنی جان گوانے کو مجبور رہیں گے تو یہ سوال ہے جو سسٹم سے یہ سوال بجلی بیبھاگ سے ملکل تو اس گھٹنا کے بارے میں ہم ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ دراصل یہ جو چھٹ کی خوشیوں میں پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا مدوبانی کا جہنگر کا جو علاقہ ہے بھیڑ بھار والا یہ علاقہ تھا اس کے باوجود ہائی والٹیج تار اوپر سے جا رہا تھا اور تار گرنے کی وجہ سے بڑا حادثہ ہو گیا نو لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ چھے لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی ایک کی موت اسپتال لے جانے کے دوران ہوئی اور دو لوگوں کی کائلات چل رہا تھا اس وقت دو لوگوں کی موت ہو گئی زی میڈیا سموا داتا بندو بھوشن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں بندو اس طریقے کی جب بھی خبر ہمارے سامنے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اقلافرواہی کی بات ہوتی ہے فیلحال اس حادثے کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ علاقہ کس طرح کا تھا اور اس علاقے میں جو ہائی وولٹس تار ہیں وہ کیا پوری سرکشی طریقے سے گجارے گئے تھے جی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی دردنا کے حادثہ ہوا ہے کل دو فرگ یہ گھٹنا ہے وہاں پہ گیارہ ہزار کی تار ہے جو بلکل جردر ستی میں ہے اور موکھے شرق جو ہے جینگر کا مین مارکٹ ہے اس کے اوپر ہو کے گجری ہوئی ہے نہ کوئی اس کے نیچے کوئی جالی لگایا گیا تھا اور جرزر ستی میں تھا لگتا ہے جیتے پچیس تیس برسوں سے یہ تار بدلا نہیں گیا تھا تو اسی دوران اس میں کرنٹ تھی اور اسی سمیں تار ٹوٹ گیا لوگ مارکٹ سائے چھٹ کے مارکٹنگ کے لیے لوگ جھوٹے ہوئے تھے وہاں کلائے کھرید رہے تھے لگہاں کورہیا گاؤں ہیں وہاں سے سات آٹھ لوگ ایک ہی پڑھوار کے تھے تو وہ لوگ کھرید رہے تھے اسی سمیں تار ٹوٹ گیا جیرا اور وہاں پہ وہ لوگ اپڑا تفڑی مچ گئے اور اس میں چھے لوگ تو جب تک لوگ کچھ سمجھ تھے چھے لوگ دم توٹ چکے سے گھٹنا سل پہ ہی پھر لوگوں نے وہاں سے پریشاشن اور بجلی وار کو شوچنا دی لیکن پانچ میرے تک بجلی لگاتا رہی ہے کوئی اس کو چھونے کے لیے ہمت نہیں چھوٹا رہے تھے تو پریشاشن پہنچی اور تین لوگ جو سرپ رہے تھے ان کو اٹھا کر کے تدکال انمنڈل اسٹریہ اسپتال ہے جہنگر میں وہاں لے جائے گیا لیکن ایک تو راستے میں ہی دم توڑ دیا اور ایک وہاں علاج کے دوران دم توڑ دیا تو اس طرح سے آٹھ لوگوں کی موت تدکال ہو گئی اور ایک کو درونگا ریفر کر دیا گیا ہے جہاں وہ جیون موت سے جوج رہا ہے اور دو تین لوگ ہیں جو نجی کلنک میں علاج رہت ہیں بندو بھوشن آپ کی بات ہوئی ہے بجلی بیوہا کے عدکاریوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کسی طرح کے معاب جی کا بھی کوئی اعلان کیا گیا ہے کیا جی بجلی بیوہا کے عدکاری ہیں حالانکہ ابھی اس میں کافی آکروز تھا پرشاشن پرشاشنی پرشاشنی پرادکاریوں کو بھی کھدے رہیا گیا تھا پتھراؤ ہوا تھا کئی میڈیا کرمی بھی گھائل ہوئے اس پتھاؤ کے دران تو اس طرح سے کافی وہاں آکروز تھا اور جام کر دیا گیا تھا وہاں بجلی بیوہا کے تدکال وہاں میں بات کی گئی اور بجلی ستچیب ہے انہوں نے تدکال گھوشنہ کی چار لاکھ موافضے کی بات کی گئی اور چار لاکھ انہیں دیا گیا پرتیک مرتک کے پرزنوں کو چار لاکھ کی بکتان کی گئی ہے جی بلکل تو اب بجلی بیوہا کے عدکاری ایسے ہاتھ سے نہ ہو اس کو روکنے کے لئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں تدکال وہاں کل میں یہاں جلہ دھکاری ہیں تورت وہاں موقع پہ پہنچے اور ڈی ایم ایس پی وہاں کیمپ کی ہونا ہے ڈی ایم میں تدکال اسے جلے پوری جلے کا عادیس دے چکے ہیں جو بھی جرزر استطیق میں تار ہے اسے بدلا جا امیڈیٹ بدلا جا اور اس طرح کے عادیس دے کر کے انہوں نے بجلی بیوہا کو اس وقت ہوئی جب چھٹ کی خماری میں پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا پہلا ارگ جب استعچل گامی سوری کو ارگ دینے کی تیاری کی جا رہی تھی اسی دوران یعنی دوپہر کے وقت یعنی اس کے بعد جو شام کا ارگ ہے اس کو دینے کی تیاری کی جاتی اسی وقت یہ حادثہ ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں بھی اسی طریقے کا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لگاتار بجلی بیوہا کے ادھیکاریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لگاتار ان کو فون لگا رہے ہیں لیکن فون پر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا اور جب پوچھا گیا تو کارپالک ابھیانتہ سنتوش نے ساپ طور پر کہہ دیا کہ وہ اس مدے پر کچھ بھی نہیں بول سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف تو نو لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے نو زندگیوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے سرکاری سسٹم کی لاپرواہی کی وجہ سے اب بلکل یہ لاپرواہی ہے کیونکہ اگر مینٹیننس ہو گیا ہوتا تو مین مارکٹ کے اوپر سے بینہ مینٹیننس کا ننگا ہائی وولٹیج کا تار کیوں گوجارا گیا اور کارپالک ابھیانتہ نے کہا کہ وہ اس مدے پر کچھ بھی نہیں بول سکتے تو جی تو اس ڈیو گلام مصطفہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں تو گلام مصطفہ صاحب نو لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تو آپ پہلی نظر میں کسے دوشی دیکھتے ہیں دیکھئے ایکچلی وہ ہائی ٹینشن وائر جو شہر کے دوزر رہا تھا وہ دینی پیٹیجز کنڈیشن میں تھا جی جل سیٹی میں ہو گئی تھی اس کو ہم لوگوں نے بھی کئی بار کہا تھا کہ آپ چینج کریں ایک دو پہلے بھی حادثہ ہو چکا تھا ایک دو مویشی میں رہے تھے اشوک مارکٹ میں ایک جی بلکل جی ہم لوگ اس مطحان کر رہے ہیں لیکن ایکچلی ہوا نہیں کچھ لیکن یہ بڑا حادثہ ہو گیا تو ابھی جو ریسپونسبلیٹی فکرنے کی جہاں تک بات رہی ہے تو ویبھاڑ کے دوارہ انکوائری ہونے جا رہی ہے ابھی ایک ہائی لیول ٹیم پتنا سے آ رہی ہے جسی کی سوچنا مجھے ملی ہے وہ ابھی فورا پہنچنے والی ہے تو اب یہ مہرمیٹر آف انکوائری کریں گے گولام صاحب جب پہلے اس طرح کا حادثہ ہو چکا تھا تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں کہ بجلی بیوہاگ سیدھے طور پر ذمہ دار ہے اس حادثے کا امیت تو سم اسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچلی کل کا جو حادثہ ہوا ہے وہ تو میٹر آف انکوائی ہے یہ بہت دردناک حادثہ تھا اور ہم سب دکھی ہیں اس سے اور سنتب پریواروں کے ساتھ ہم لوگ کی سانب ہوتی ہے اور جو پرسنٹ کا تکہ ہم لوگوں نے کل ہی جو چارلا سکتے کا چیک سپرپی پریوار جو ہے جو بھی سیزد پرسنٹ ہے ان لوگوں ہم لوگ نے ہاں صرفت کرا دیا ہے اور باقی بھی جو کچھ بینٹیشیری ایکشن ہے ہم لوگ لینے جا رہے ہیں اور آج ایک ہائی لیبل ٹیم آنے والی ہے ایک آت گھنٹے میں پہنچے گی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کا اور اسے تار بھی جو ہے وہ ریٹلیٹ کرنے کی بات ہے یہ سب ہوگا اور ٹیم اب وہ آ رہی ہے وہ اندیسٹیشن کری بیکی ریسپونسیبیلیٹی ہم لوگ کرنے کے کوئی ادھیکار نہیں ہے بلکل بلکل نہیں بلکل اس لیے تو بات کی جا رہی ہے کہ ذمہ داری تک کرنی پڑے گی ورنہ یوں ہی لوگ جان گماتے رہیں گے بلکل اس کا اثر نہیں پڑے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں گلام صاحب کہ ابھی بھی بجلی بیبھاک کی کیا حالت ہے ہم نے کارپالا کا بھی انتا کو فون لگایا سنتوش کو انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ انہیں وہ بات نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی کو اب ذمہ داری لینی پڑے گی بہت شکریہ آپ کا گلام صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے سیدھے سبدوں میں صاف سبدوں میں اپنی بات رکھنے کے لیے تو انہوں نے صاف طور پر جس طریقے سے کہا کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے حالانکہ ذمہ داری وہ تیہ نہیں کر سکتے ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے ہائی لیول ٹیم آ رہی ہے پوری جانچ ہوگی لیکن جو بڑا سوال ہے کہ آخر اس طرح کے جو حادثے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا لوگوں کی جان کیا یوں ہی جاتی رہے گی بندو بھوشن مدھوبنی سمبادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے فون لائن پر بندو بھوشن آپ کا بہت شکریہ اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا لوگوں کو یوں ہی حادثے میں اپنی جان گوانی پڑے گی کیا ایسے حادثے ہوتے رہیں گے کیا ایسے حادثوں کو روکا نہیں جا سکتا یہاں رو کریں گے چھوڑے سے بریک کے لیے جلد لوٹتے ہیں